شفق صاحب یہ کافی خطرناک باتیں انہوں نے کی ہیں چیما صاحب نے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا گروپ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ وہ انگریزی کے ایک مثال ہے اس کو میں اردو میں کروں گا کہ خوش گھاس کی ایک بہت بڑی فصل تیار ہو چکی ہے صرف ایک تیلی لگانے تیلی کس نے لگانی ہے وہ تیلی لگانے کی ضرورت ہے وہ ساری کے ساری گھاس جو لگانی کس نے یہ جواب نہیں دیا کس نے نہیں نہیں اس کے لیے دیکھیں تیلی ایسے نہیں ہوتا کہ تیلی ایک بندہ کوئی لگاتا ہے حالات بنتے جاتے ہیں مثلا یہ جو پچھلے بیس پچیس دن میں ہوا ہے اس سے میرا خیال ہے کہ یہ جو گروپ جتنا بھی تھا اس میں مزید اضافہ ہوا ہے بہت سارے لوگ اب محسوس کریں گے کہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ نون لیگ کے ٹکٹ پہ جا کے الیکشن لڑنا ان کے لیے محال ہو جائے گا مجورٹی کے لیے تو اس لیے یہ مجھے کوئی ناممکنات میں نظر نہیں آتا کہ اگلے دس بارہ پدرہ دن میں آپ کو یہ جو چیز اس وقت سطح کے نیچے ہے سرفیس کے نیچے ہے یہ چیز جو اب آپ کو باہر نظر آنی شروع ہو جائے لیکن جن لوگوں نے سیالوی صاحب کو ریزگنیشنز دیں ہیں اس کا انڈاریکٹلی ایک اثر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے فیس نہیں کر سکتے اس کلاوز کے اوپر وہاں پہ اگر مذہبی ووٹ موجود ہے تو اس کے لیے انہوں نے سیالوی صاحب کو استیفہ پکڑا کے تو اپنی جان بچائیے کہ ہمیں لوگوں کا پریشر نہ برداشت کرنا پڑے لیکن صرف اتنا نہیں ہے کیونکہ اگر کل کو الیکشن میں تو جانا ہے الیکشن میں جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے الیکشن میں جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے تو اس لیے جہاں بھی کوئی کینڈیٹ ہوگا اس سے لوگ پیچھیں گے مجھے تو یہ ایک قسم کی وہ لگ رہا ہے کہ اب تقریباً معاملہ جو ہے نا وہ اس تیلی کے قریب قریب پہنچ چکے کیونکہ بہت زیادہ ایک استراب بھی ہے ان کے اندر حیجان ہے آپ بھی ایسے سوچتے ہیں مخاری سار دیکھیں جی بنیادی بات جو مجھے نظر آتی ہے کہ پبلک کلی انڈریسٹ شاید آپ کو نظر آتی ہے کافی ساری لیکن جو پارلیمنٹیریانز جو میمبرز آف ناشنل اسیمبلی اور جو پاکستان مسلم لیگ اینڈ کے جو میمبرز ہیں وہ زیادہ استراب میں ہیں اور وہ زیادہ بے چین بھی ہیں کیوں اس لیے کہ وہ اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ اگلا انتخاب ہم کس جماعت اور کس کے پلیٹ فارم سے لڑیں